السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ان شاء اللہ ہم ترجمہ کریں گے یہاں سے وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللہمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعِ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعِ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعِ وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعِ وَمِنْ دُعَائِ لَا يُسْمَعِ وَمِنْ دَعْوَةِ لَا يُسْتَجَابُ لَهَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے اپنی دعا میں فِي دعائِهِ اپنی دعا میں لیکن اپنی کے لیے عربی میں کوئی ایک ضمیر بلکل بھی فکس نہیں ہے کہ ہی کے معنی اپنے ہی کے ہوتے ہیں بھئی ہما کے معنی بھی اپنے کے ہوتے ہیں ہم کے معنی بھی اپنے کے ہوتے ہیں کا کے معنی بھی اپنے کے ہوتے ہیں کما کے معنی بھی اپنے کے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں جب پیچھے والا جملہ میش ہو جاتا ہے فعل میش ہو جاتا ہے جیسے قانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَقُولُ فِي دُعَائِهِ تو يَقُولُ یعنی ایک ہیں تو اپنی دعا میں کہتے تھے وہ اگر لوگ اپنی دعا میں کہتے ہیں تو ہم ہو جائے گا تو ہم کا درجمہ اپنا ہو جائے گا اگر کا کا درجمہ اپنا کرنا تو کہیں گے تو کہتا تھا اپنی دعا میں میں کہتا تھا اپنی دعا میں تو اپنی کلیر بھی میں کوئی بھی ایک ضمیر فکس نہیں ہے کیا کہتے تھے اپنی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھ کا سبق ہے تو اسی کے بارے میں ہے اللہم انی اعوذ بکا عادہ یعوذ پناہ میں آنا اللہم ہے اللہ انی بشک میں اعوذ بکا میں تیری پناہ میں آتا ہوں عادہ یعوذ یادن پناہ میں آنا پناہ لینا میں تیری پناہ لیتا ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں کس من علم لا ينفع ایسے علم سے جو نفع نہ دے علمن نکرہ ہے لا ينفع جملہ ہے پورا جملہ جو ہے فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے خیر جملہ تو نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے چاہے فعلیہ چاہے اسمیہ ہو تو دونوں نکرہ ہوئے علمن بھی نکرہ ہوا اور جملہ بھی نکرہ ہوا تو دونوں محصص صفت ہوئے تو ترجمہ کریں گے ایسے علم سے جو نفع نہ دے وَمِن قَلْبٍ اور ایسے دل سے پناہ میں آتا ہوں تیری لَا يَخْشَعُ جو نَا دَرَي خَشَعَ يَخْشَعُ درنے کے معنی میں آتا ہے جو نَا دَرَي وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ اور ایسے نفس سے ایسی جان سے میں پناہ میں آتا ہوں جو نا بھرے شبعہ يشبع آسودہ ہونا سمیعہ سے آتا ہے نفس مونس ہے اس لئے تشبع مونس کا سیغہ آیا ہوا ہے ایسی جان سے جو نا آسودہ ہو جو نا بھرے ٹھیک ہے پیٹ بھرنے کو گولتا ہے شبعہ يشبع آسودہ ہو جانا پیٹ بھر جانا ایسے نفس سے جو نا بھرے وَمِن عَيْنِ اللَّا تَدْمَ اصل اس پارٹ کی وجہ سے یہاں پر یہ حدیث پیش کی گئی ہے اور ایسی آنکھ سے جس سے آنسو نہ نکلے دَمَعَ يَدْمَعُ آنکھ کا آنسو سے بھر جانا اشکبار ہو جانا آنسو نکلنا ایسی آنکھ سے جو آنسو نہ بھا ہے یا جس میں سے آنسو نہ نکلے یا جو اشکبار نہ ہو ایسی آنکھ سبھی میں اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں عَيْنِ اللَّا تَدْمَعُ بھی مونس آیا ہوا ہے وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَ اور ایسی دعا سے پناہ میں آتا ہوں لَا يُسْمَعُ دیکھو فیلے مزارہ ہے مجہول ہے جس دعا کو نہ سنا جائے مجہول ہی قدر جمع کریں گے ایسی دعا کی جس کو نہ سنا جائیں ایسی دعا سے بھی اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَ اور ایسی دعا سے دعوت کے معنی بھی کیا آتے ہیں دعا ی دعو دعا دعا دعوتا دونوں مزدر ہے اور ایسی دعا سے لا يُسْتَجَابُ لَا استجاب یا استجیب قبول کرنا يُسْتَجابو فیلے مزارہ ہو گیا مجہول ہو گیا لام کے ساتھ اس کا سلح ہے لام سلح ہے تو جس دعا کو قبول نہ کیا جائے ٹھیک ہے یعنی پیچھے دعا کا درجمہ آپ پکار بھی کر سکتے ایک ایسی پکار جس کو سنا نہ جائے اور ایسی دعا کے جس کو قبول نہ کیا جائے تو اور اچھا درجم ہو جائے گا دعا کا درجمہ دعا دو پکارنے کے معنی میں آتا ہے ایسی پکار جس کو سنا نہ جائے اور ایسی دعا کے جس کو قبول نہ کیا جائے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے بعد دیکھیں سبق مکمل ہوگی کچھ سوال جوابیں وہ حل کر لیتے ہیں دیکھیں پہلے سوال ہے کہ اذکر حدیثا نبویاں کہ کوئی ایک حدیثا نبوی ذکر کرو یبینو عظم ثوابی من فقد نور عینائی کہ جو حدیث یہ بیان کرے کیا بیان کرے عظم ثوابی من فقد نور عینائی اس شخص کے ثواب کی عظمت کو کہ جس شخص نے اپنی دونوں آنکھوں کی روشنی کو کھو دیا ہو تو زیادر سی بات ہے حدیث نبوی یہ تو کتاب مہوی تھی وہاں سے آپ جو ہے نکال سکتے ہیں اِذَا بَتَلَئِتُ عَبْدِ بِحَبِیبَتَئِهِ وَالِ جو حدیث ہے یہ سبق مائے میں وہاں سے آپ نکال لیجئے گا نمبر دو ہے عَدِّد بَعْضَ أَسْمَاءِ الْعُمْيَانِ الْمُتَفَوِّقِينَ فِي الْعَالَمِ عَدِّد شمار کراؤ عَدَّدہ بولتا ہے شمار کرانے کے معنی میں شمار کراؤ بعض اُن نابینہوں کے نام بعض اسماء العمیان اُن نابینہ لوگوں کے نام گناو المتفوقین فِي الْعَالَمِ جو دنیا میں بڑی فوقیت لے گئے ہیں تو نام بھی کتاب میں آئے ہیں کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اِسَمَاءُ الْعُمْيَانِ الَّذِينَ تَفَوَّقُ فِي الْعَالَمِ کہ ایسے نابینہ لوگوں کے نام کے جو دنیا میں سبقت لے گئے آپ یہاں پر کر سکتے ہیں سمجھ رہے ہو وَالْمُحَدِّثِ حَمَّادِ بِنِ زَيْدِ وَالشَّاعِرِ بَشَّاعِ بِنِ بُرْد بشَّاعِ بِنِ بُرْد کا نام بھی آئے ہوئے عدیب بھی تھا وہ تو آپ وہاں سے نام لکھ سکتے ہیں تیسرے سوال مَا حَقُّ نِعْمَةِ الْعَيْنِ عَلَى الْإِنسَان انسان پر آنکھ کی نعمت کا کیا حق ہے تو دہر اسی بات ہے حقی ہے کہ اس کی حفاظت کرے وَيَظِنَّ بِهَا عَمَّا حَارِمِ اللَّهِ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اس آنکھ کو وہ بچائے چودہ سوال تعوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْعَيْنِ اللَّتِ لَا تَزْمَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ایسی آنکھ سے کہ جو اشقبار نہیں ہوتی فَمَازَا قَالَ تو آپ نے کیا فرمایا یعنی آپ کو حدیث بتا لیے تو آپ نے فرمایا اللہم اِنِّ اَعُوذُ بِكَ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں یہاں پر من 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 کئی چیزیں ہیں اس کے بعد ہے مِنْ عَيْنِ لَا تَدْمَعِ ایسی آنکھ سے جو اشقبار نہ ہوتی ہو پانچ بس سوال ہے اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اذکر آیتاً فی ذاری اس سلسلے میں کوئی آیت ذکر کرو تو آیت بھی اس میں آئیت ہوئی ہے وَمَا تُخْفِز صُدُور آگئے اَكْمِلِ الْفَرَغَاتِ اَتَّالِيَتَ آنے والی خالی جنگوں کو پر کرو اَكْمِل سمجھ رہا ہے وہ بابی فعال سے فیلہ عمر فراغات جنم و نسالی میں مفہول ہے تو فراغاتی آئے گا حالکہ حالت نصب میں ہے کہ آنے والی جو خالی جنگ ہیں فراغ بولتے ہیں خالی جنگوں کو بِلْکَلِمَتِ الْمُنَاسِبَ جو مناسب کلمہ اس سے مُسْتَعِينًا بِالنَصِّ نص بولتا ہے عبارت کتاب کی جو عبارت ہے کتاب کی عبارت کے ذریعے سے مدد حاصل کرتے ہوئے یعنی جو کتاب میں عبارت ہے وہی ہے یہاں پر اسی کی مدد سے آپ کو یہاں پر لکھنا ہے تو قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو عبارت ہے لئیس شیئن احبا إلى اللہ اللہ جو عبارت ہے لکھاوے منہ اللہ اس کے بعد من قطرتین قطرتین آجائے گا واثرین اثرین منہ لکھاوے قطرت دموع من خشیت اللہ خشیہ جو عبارت ہے وقترت دمین توہراق في سبيل اللہ توہراقوے جو عبارت ہے واما الاثران فاثرن في سبيل اللہ اللہ آجائے گا واثرن في فریضت من فراز اللہ یہاں پر فریضہ آجائے گا تو یہ مرا کمپلیٹ ہو گیا آج کی ویڈیو مجھتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ